ایک آرمی کا نوجوان کسی قبرستان کے اندر موجود تھا وہاں اس کو کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی جیسے ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں اس نے بڑا غور و فکر کیا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے غور و فکر کے بعد پتا چلا کہ ساتھ یہ قبر ہے اس سے یہ آوازیں آ رہی ہیں اس نے قبر کو کھودنا شروع کیا بلاخر جب قبر کو اس نے کھودا تو پھر اس کے سامنے جو مناظر تھے اس کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ واقعہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ ہے سب سے پہلے یہ واقعہ سنیں اور پھر اینڈ کے اندر میں اپنی رائے کا ادھار کروں گا آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا کمنٹ باکس کے اندر درور ادھار کیجئے گا سب سے پہلے یہ واقعہ سنیں نظرین آج ہم آپ کو ایک عجیب و غریب واقعے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو ایک سپاہی کے ساتھ پیش آیا خدا جانتا ہے اس واقعے میں کتنی حقیقت ہے مگر ایک بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ عذابِ قبر ایک تلخ حقیقت ہے اور اس سے انکار کرنا سرسر کفر ہیں یہ واقعہ باگستان کی کئی اخبارات اور رسالوں میں بھی شائع ہوا جو ایک سپاہی کے ساتھ پیش آیا جس نے سن 1965 کی جنگ میں حصہ لیا نظرین آج سے تقریباً پندرہ سال پہلے ایک جماعت من سہرہ سے آگے ایک چھوٹے سے قصبے میں گئی جبکہ اس جماعت میں ایک شخص ڈاکٹر نور محمد بھی تھا ڈاکٹر نور محمد بیان کرتے ہیں کہ ہماری جماعت مسجد میں تشریف فرما تھی کہ اس دوران ایک ضعیف العمر شخص ہمارے پاس آیا جس نے عذابِ قبر کا ایک انوکہ واقعہ ہمیں بیان کیا زہر کی نماز کے بعد یہ آدمی ہمارے پاس آیا اور اپنا تعرف کروایا کہ وہ ایک ریٹائر فوجی نوجوان تھا اس فوجی نوجوان نے بتایا کہ سن 1965 کی پاک بہارت جنگ میں قبرستان میں اسلحے کا زخیرہ بنایا گیا کچھ نوجوانوں کے ساتھ میری وہاں ڈیوٹی تھی دن کا وقت تھا اور کوئی خاص کام نہیں تھا چنانچہ میں قبرستان میں ادھر ادھر چھکر لگا رہا تھا اس دوران میرا گزر ایک پرانی قبر کے پاس سے ہوا تو یوں محسوس ہوا جیسے قبر کے اندر سے ہڈیا ٹوٹنے کے آواز آ رہی ہیں نظرین اس فوجی نوجوان نے بتایا کہ میں نے بندوق کے ساتھ قبر کی انٹے ہٹائی تاکہ معلوم کرسکوں یہ آواز کیسی ہیں جیسے میں مٹی ہٹاتا گیا آواز مزید تیز ہوتی گئی جبکہ میری دلچسپی اور خوف میں بھی اضافہ ہوتا گیا چنانچہ دن کا وقت تھا اور روشنی موجود تھی اس لئے میں حقیقت جاننے کی کوشش میں تھا ورنہ یہ رات کی تاریکی میں کرنے والا کام نہیں تھا اس دوران میں نے دیکھا کہ قبر کے اندر انسانی دھانچہ پڑا ہوا ہے اور اس پر چوہے کی شکل کا ایک جانور مسلط ہے جب وہ اپنا مو اس دھانچے پر مارتا ہے تو سارا دھانچہ ہل جاتا ہے اور ہڈیوں کی ٹوٹنے اور چیخوں کے آوازیں آتی ہیں نظرین مزید بیان کرتے ہیں کہ میرے سامنے اس جانور نے تین مرتبہ اپنا مو اس دھانچے پر مارا مجھے بہت ترس آیا کہ یہ جانور اس کو بہت زیادہ تکلیف پہنچا رہا ہے چنانچہ رائیفل سے میں نے اس جانور کو مارنے کا ارادہ کیا مگر وہ مٹی میں چھپ گیا تھوڑی دیر بعد وہ جانور قبر سے نکل کر میری طرف لپکا میں اتنا خوف زدہ ہوا کہ اپنا رائیفل چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلا کافی دور جانے کے بعد میں نے واپس مل کر دیکھا تو وہ جانور تیزی سے میری طرف بھاگا چلا آ رہا تھا اس جانور سے بچنے کے لئے میں نے ایک طلاب میں چلانگ لگا دی جو کافی گندی طلاب تھی جب میں اس طلاب میں داخل ہوا تو پیچھے مل کر دیکھا وہ جانور طلاب کی کنارے پر آ کر رک گیا اس نے اپنا مو پانی میں ڈال دیا اس کے بعد یک دم پانی کھولنے لگا پانی اس قدر گرم ہوا کہ میرے پاؤ اور ٹانگیں جلنے لگیں میں فوراں پانی سے باہر آیا مگر تب تک میری پندلیا اور پاؤ بری طرح جل چکی تھی شدید درد کی وجہ سے میرا چلنا محال تھا میں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور جب پیچھے مل کر دیکھا تو کچھ بھی وہاں موجود نہیں تھا وہ جانور غائب ہو چکا تھا اس کے بعد ساتھی اہلکار مجھے ایپتاباد کے ہسپتال لے گئے اور بعد میں وہاں سے سی ایم ایچ منتقل کیا گیا میری ٹانگوں کا گوشت گلنا سڑنا شروع ہو گیا تھا اس کے بعد مجھے علاج کے لئے امریکہ بجوایا گیا مگر میرا مرض بھلتا گیا نظرین ڈاکٹر نور محمد اپنے واقعے میں لکھتے ہیں کہ اس سپاہی نے ہمیں اپنی ٹانگیں دکھائی جس پر نشانات اب بھی موجود تھیں نظرین بے شک بعض دفعہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی عبرت کیلئے دنیا میں ہی اپنے عذاب کا مشاہدہ کروا دیتے ہیں جیسا کہ کچھ سال پہلے گورکن کے ساتھ پیش آیا جس نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ کبرستان میں نوجوان مردہ لڑکیوں کے ساتھ بدفیلی کرتا تھا ایک دن کبرستان میں ایک مردہ لڑکی کو دفنانے کے بعد حسب معمول اس کے ساتھ بدفیلی کی غرض سے قبر کھولی تو اس کی آنکھوں سے عجیب قسم کی روشنی آ رہی تھی چنانچہ میں وہاں سے بھاگا اور ہمیشہ کیلئی اس گناہ عظیم سے توبہ کر لی بعد میں پتہ چلا کہ وہ مردہ لڑکی حافظ قرآن اور انتہائی نیک تھی جس کے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے اللہ تعالی ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے جہنم کے عذاب سے بچا کر رکھے اللہمہ جنہ من النار اللہمہ انہا نعود بکا من عذاب القبر اللہمہ انہا نعود بکا من عذاب القبر تو یہ آج کی مختصر سی ویڈیو تھی جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کی دیئے گا اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کی دیئے گا مجھے میری ٹیم کو اپنی دیر ساری دعاوں کے اندر یاد رکھیے گا اللہ علیہ کے بان السلام علیکم ورحمت اللہ